پاکستان کے تمام دوستوں کو اور تاریخ وطن رہنے والے تمام دوستوں کو علی احمد جنجو کا سلام قبول دوستو ہم کافی دنوں سے تسخین سے غائب ہو گئے تھے تو اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات پوری دنیا اور خطے کے حالات کرونا کے بعد چینج ہو گئے ہیں جس طرح ایک دم لائٹ جلے جاتی ہے اسی طرح جو ہے پوری دنیا کی لائٹ جا چکی ہے اور پوری دنیا میں کرونا کا خوف اور غرب ہر آدمی کے دماغ میں چھایا ہوا ہے آج ہم سیاست پہ بات بہت کم کریں گے ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ کرونا کا جو خوف ہے یا کرونا سے جو مقابلہ کرنا ہے میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ سائنسان ہوں نہ حکیم ہوں لیکن مجھے اس بات کا تھوڑا بہت مجھے علم ہے کہ ایسے حالات میں غریبوں کی سفور کیسی دھی جائے وہ اس لیے کہ میرا علاقہ بدین بسٹک ہے جہاں ہر تین سات کے بعد کرونا کی شکر میں کبھی سمندری طوفان کبھی انڈیا سے بارش آتی ہے کبھی جو ہے روح سے بادل آ رہے ہیں اور ان حالات میں تھٹھا اور بدین اور تھر کے کیا حالات ہوتے ہیں تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ کرونا جب سے آئی گئے تو پوری دنیا تھی حالات وہی ہو گئے ہیں جو بدین اور تھچھا کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہستے ہو گئے کہ کان تھچھا ہوتا بدین اور کان دنیا پاکستان کے تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ تمام سیاسی پارٹیوں کے ہیڈ ان سے میری اپیل ہے ان سے میری اپیشٹ ہے جو میری بات مائننگ کریں گے کرونا کا مقابلہ کرونا جو ہے وہ اللہ میاں کی طرف سے جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا نتیجہ ہوئے لیکن احتیاط کے طور پر ہمیں کیا کرنا ہے فرض کریں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک نقشہ بنا لے رہا ہوں وہ نقشہ یہ ہے کہ تمام اپیے تمام ایمینے تمام سینیٹر تمام بڑی اور چھوٹی سیاسی پارٹیوں کے جو ریڈر ہیں وہ یوں سمجھیں کہ کل الیکشن اناؤنس ہوگی ہے الیکشن ہوگی ہے جس طرح ہمارا ایم پی اے میں نے ہزارا گاؤں گاؤں جاتے ہیں ہر یوں سی میں جاتے ہیں جہاں صرف چار گھر ہیں چار بندے رہتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں کہ ماسی حلیبہ کتھے ہے سندھی کاربہ ہے کہ ماسی حلیبہ کدھر ہے وہ ہمارا وہ جاتا میان کدھر ہے وہ میرا بیٹا کدھر ہے وہ ہمارا حجام کدھر ہے وہ ہمارا کبھار کدھر ہے وہ ہمارا دودھ والا کدھر ہے بڑے کدھر ہے ملدور کدھر ہے جنہیں ان کو سب یہ پتہ ہوتا ہے وہ اپنی ڈائلی کھوڑتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو اپنے گاؤں سے ہمیں ووٹ لے کے دیتے ہیں یعنی ہم اس سندھی میں کہتے ہیں پٹے بابا اس گاؤں میں کتنے پٹے ہیں بھئی سب سے ارد بات کریں گے کیونکہ ہر بندہ جو اپنے گھر کا چودری ہے رائسے مہیرے پیرے غریبوں کی شادیاں کرانی ہیں انہیں الیکشن سے پہلے سارے کام ہوتے ہیں بھئی آپ فاتح کرنے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ فاتح کرنے آیا ہے وہ پانسا کے بعد فاتح کرنے ہیں شادی کے دعوت نہیں ہیں شادی میں پہنچ جاتے ہیں ہم نے سنایا کہ آپ کی بیٹے کی شادی تو پہنچ گئے تو اسی طرح بھئی ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں گی تو وہ کہتے ہیں لائٹ مشاہ اللہ وہ کل لگ جائے گی اب وہ لائٹ کل کیسے لگے گی اور وارکی لگ جاتی ہے ہمارے گاؤں میں جو ہے ڈیر میں پھول نہیں ہے ہم دو چار وید جو ہے گھن پھر کے آتے ہیں پھول آپ کی جو ہے وہ کل سے کام شروع ہو جائے گا اب وہ رات و رات جو ہے ہم ایڈیشن سے پہلے پھولے بن رہی ہیں بجلی لگ رہی ہیں نوکھیجاں مل رہی ہیں راشن مل کے آئے گریبوں بھی شادیہ ہو رہی ہیں گریبوں کے فاتح کھانا ہو رہی ہیں تو اسی طرح جو ہے ہار علاقے کا اپنے کہ پورے پاکستان میں گاؤں گاؤں جائے ان کے پاس ان کے جو میینجر ہیں ان کے پاس سب رسٹے پڑی ہیں کہ کون سے گاؤں کا کون سا پٹیل ہے کون سا جوزری ہے کون سا خان ہے ان سے رابطہ کر کے ان سے کہیں کہ بھائی کتنے جو ہے جو بیروتگار جو روز بیاری والے ہیں جو روز بندوری کرتے ہیں ان کے نام لکھے ہیں بڑوں کے نام لکھے ہیں یتیموں کے نام لکھے ہیں اور ان کو جو ہے ایک مہنے کا راشن اور گزارے کے لیے خرقے کے لیے کچھ رقم دیتے ہیں یوں سمجھیں کہ الیکشن ہو رہی ہے اس کے بعد ہمیں انجیوز کیا دے گی ہمیں ہاریٹ کیا دے گا ہمیں امریکہ کیا دے گا ہمیں دنیا سے کہاں سے ایڈ آئے گی ورڈ بینک کیا دے گی پر آئی لیف کیا دے گی مخیر حضرات کیا دے گی کاروبر حضرات کیا دے گی وہ بات کا مسئلہ ہے جیسے الیکشن کتنے کے لیے زمین بیچنی ہے زمین ٹھیکے پہ دینی ہے شگر ویروز سے پیسہ لینا ہے پتھانوں سے پیسے لینے ہیں سنگی بنیوں سے پیسے لینے ہیں ہمیں کرزہ لینا ہے بجٹ کتنی ہے ایم پی ایم 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 کی یہ میں نہیں بتا ہوا کہ وہ ایم ایم پی سارے میرے دو سے ناراض ہو جائیں گے یہ ہماری بجٹ آؤٹ کر رہا ہے کیمہ بریانی پڑھاؤ دیکھو موکر جو کھول جاتے ہیں اسی طرح جو ہے بھاری یورسی پہ جو ہے انہیر خانے کھولتے ہیں جیسے ہم کی دیکھنے میں کھولتے ہیں اور چاریس ساتھ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں دادا بھی ہے میں نے پھر باپ بھی ہے میں نے پھر گپو شاپو پپو سب سے میں نے بھی ان کو سے پتا ہے تو مہرمان ہی کر کے اپنے علاقے میں جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایک ہی الیکشن کیلئی ایک جنگ ہوتے ہیں مجھے اس کو ہلانا ہے کسی بھی طریقے سے زمین بیٹھنے پڑے کرزہ لینا پڑے اندھار لینے پڑے لڑائی کرنے پڑے اور سارے بہت خام ہیں بتانا بھی یہ صحیح نہیں ہے سارے کام کرنے الیکشنس ہی جنگ جو ہے کسی بھی طریقے سے ڈیسنی ہیں پارٹی والے جو ہے جیے گھٹو اور اس کے اوپر جو ہے پہلے تو خالی لوگ جو ہے گھٹو کے ناپ پہ خمیوں کو بھی گوڑ دیتے تھے اب تھوڑا خیمہ پر آمکھلانا پڑے گا گریب آدمی مدبوری ہے مہنگائی ہو گئی ہے پنجاب میں نواز شریف کے نارے بجھڑ گئے تو بھی نارے بھی بجھاؤ سارے MPA بنے بھی نکلو اپنے اپنے علاقوں میں جب اس طرح ہمارے جو دوست جو پیچے ہی والے ہیں وہ بھی اپنے علاقوں میں نکلے ہیں اور یو سی میں جائیں پھر بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں ہمارے اصول یا بنی خان ہیں مورانا فضل احمان صاحب ہیں ان کے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں مدرس ہیں وہ مدرس وہ لوگوں پہلے کے بھی نکلیں جندہ کریں گاؤں گاؤں جائیں لوگوں کی مدد کریں تو میرے خیال میں اگر سیاسی پارٹیاں یہ جنگ کرونا سے جنگ اس طرح کریں جیسے ہیلیکشن میں جنگ کرتے ہیں اور ہمارے کچھ اور سیاسی پارٹیاں ہیں انشاءاللہ تعالی آئیں تا وزیر آدم ہمارا ہوگا آئیں تا وزیر آدم ہمارا ہوگا آئیں تا وزیر آدم ہمارا ہوگا تو وہ بھی باہر نکلیں تو اس سے یہ ہوگا کہ میرے حساب سے 70% ایسے ہیں جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں یعنی میڈر مین کی ایسے ہیں جو دو دن کا رشن لاتے ہیں جہاں تک پیسے والے لوگ ہیں ابھی میں سیاست میں نہیں آرہا تو ان کو میں نے آپ سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ان کے قبرستان ان کی ہسپتالیں ان کے چھوکنگ سینٹر ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کی حلت بھی جارا گئے لیکن یہ جو غریب آدمی ہیں جن کی ابھی مرضوری بند ہوگئی ہے جو دیاڑی والے تو دیاڑی والے جو ہیں وہ اپنے ایسے میں بیٹھے رہے ہیں ہمارے ناظروں ہمارے جو جرمیں وہ یوں سمجھیں کہ یہ لیکن کی جنگ ہے اس کے بعد اگر اور کہیں سے کوئی سپورٹ آتی ہے یا اید آتی ہے تو وہ بھی اور اس کے لئے ہمارے جو ویروکرینٹ ہیں ویروکرینٹ ہمارے کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کو سب کو بتائیں کہ وہ بھی ڈکنے ہیں ہمارے سرچو حضرات ہیں ہمارے اسپ حضرات ہیں ہمارے ڈی سی حضرات ہیں وہ واپس میں چندہ کریں پھر ہمارے بڑے بڑے ہمارے کاروباری حضرات وہ چندہ کر کے ہر علاقے میں وہ خود جائیں اپنے آبی بھی بھیجیں اور غریبوں کو راج ہوتے ہیں میرے خیال میں اس طرح کرنے سے جو ہے ہم کرونا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ دعا کریں کہ کچھ باتیں اچھی ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں سیاست کے بعد انشاءاللہ جب کرونا ختم ہو جائے گی ملک کے حالات اچھی ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ عبدالشن اور مولانا فضل الرحمان اور عجیب جنے جو ہم پھر دعا دار دکھر کریں گے پھر شروع ہو جائیں گے لیکن مہرمانی کر کے ابھی ساری باتیں چھوڑ کے ہم الیکشن کی تیاری کریں جیسے ہم کرونا میں مقابلہ کر رہے ہیں جس طرح ہم ہم الیکشن میں اپنے حریفوں پہ مقابلہ کرتے ہیں اب میں تمام دوستوں سے یہ ارش کروں ہوا کہ اگر میں نے کوئی غلط باکتی ہے کیونکہ میں نہ حکیم ہوں نہ ڈاکٹر ہوں لیکن میں اس علاقے میں رہتا ہوں جہاں ستر سال سے جو ہے لوگ آٹے کے پیشے ہیں تو مہرمانی کر کے میری بات جو ہے اب یہ میں جہاں ہم بات کرتے ہیں وہاں پھر سیاست کی بات آتی ہے یا مذہب کی اس لی میں میں آوائٹ کر رہا ہوں اور انکریب جو ہے میں پھر دوستوں سے ملوں گا اور جو بھی میرے یون ہوگی آپ کو بتا دوں گا خدا حافظ